السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی پیج نمبر ایٹ نائنٹی فور الثالث نمبر تین ہم نے یہ باب شروع کیا تھا الایمان بالقضاء والقدر قضاء و قدر پر ایمان لانا اور اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا اس میں سے پہلا کیا تھا الحکم القونی القدری اللذی یجری علالعبدی بغیر اختیاری ہی یعنی غیر اختیاری امور دوسرا کیا تھا الثانی الحکم القونی القدری اللذی للعبد فیہی کسبن و اختیار اختیاری امور میں حکم قونی اور اب تیسرا ہے الحکم الدینی الشرعی دینی شرعی حکم اور وہ دین ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لئے مقرر کیا ہے یعنی حکم شرعی کیا ہے وہ دین جس کو اللہ نے بندوں کے لئے مقرر کر دیا ہے فَهَذَا حَقُّهُ تو یہ اس کا حق ہے اَنْ يَتَلَقَّ بِالْتَسْلِيمِ وَالْقُبُولِ کہ وہ اسے تسلیم و قبول کے ساتھ یعنی اسے پوری طرح سرنڈر کر کے اس کے آگے جھک کے اسے لے لے یعنی بندے کے اوپر لازم ہے اور اللہ کا یہ حق ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل و جان سے قبول کر لے بَلْ بِالْإِنْقِيَادِ الْمَحْدِ وَتَرْكِ الْمُنَازَعَ بلکہ خالص محص کہتے خالص خالص اطاعت کے ساتھ اور ہر طرح کا جھگڑا چھوڑ کر یعنی کسی قسم کا تنازو نہ کرے اختلاف نہ کرے بلکہ اس کے آگے سر تسلیم خم کر دے وَهَذَا تَسْلِيمُ الْعُبُودِيَةِ الْمَحْزَتِ اور یہ خالص عبادت کو قبول کرنا ہے فَلَا يُعَارِدُوا وَلَا يَرَا إِلَىٰ خِلَافِهِ سَبِيلًا الْبَتَّ تو نہ وہ مخالفت کرتا ہے اور نہ اس کے مخالف جانے کا کوئی راستہ دیکھتا ہے کبھی بھی الْبَتَّا کا مطلب کیا کبھی نیور اور یہ مکمل تابداری ہے اطاعت ہے وَالْتَسْلِيمُ وَالْعِذْعَانِ اور تسلیم کر لینا مان جانا اور یقین کر لینا پورا اِذْعَان کا کیا مطلب ہے پورا یقین کر لینا وَالْقُبُولُ لِمَا جَاءَ بِهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اس چیز کو قبول کر لینا جو اللہ اور اس کا رسول لے کر آئے ہیں تو حکم شرعی کے بارے میں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ ہم کیا کریں اسے دل و جان سے شرعی صدر کے ساتھ قبول کر لیں اور اس میں کوئی اختلاف نہ کریں اور اس میں کوئی اور راہ نہ ڈھونے وَهَذِهِ حَقِيقَةُ الْقَلْبُ السَّلِيمُ الَّذِي سَلِمَ مِنْ كُلِّ شُبْحَةٍ تَعَارَدَ ایمَانُهُ وَإِقْرَارَهُ وَسَلِمَ مِنْ كُلِّ شَهْوَةٍ تَنَازَعَ مُرَادَ اللَّهِ مِنْ تَنْفِيزِ حِقَمِهِ هَذِهِ حَقِيقَةُ الْقَلْبُ السَّلِيمُ یہ قلبِ سلیم کی حقیقت ہے یعنی جس انسان کے اندر قلبِ سلیم ہوتا ہے اس کا یہ رویہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے قلبِ سلیم الَّذِي سَلِمَ جو سلامت ہوتا ہے مِنْ كُلِّ شُبْحَةٍ ہر طرح کے شبہات سے ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہوتا ہے قلبِ سلیم تَعَارَدَ ایمَانَهُ وہ شبہ جو اس کے ایمان کے معارض ہوتا ہے اپوزٹ ہوتا ہے وہ اقرار رہو اور اس کے اقرار کے یعنی اس کے ایمان اور اقرار میں کوئی چیز جو خلل ڈالتی ہے اس کو وہ قلبِ سلیم قبول نہیں کرتا وَسَلِمَ مِنْ كُلِّ شَهْوَةٍ اور ہر اس شہوت یا خواہش سے بھی پاک ہوتا ہے سلامت ہوتا ہے تَنَازَعَ مُرَادَ اللَّهِ جو اللہ کی مراد یا حکم سے تنازع کرتا ہے من تنویز یا حکم ہی اس کے حکم کو نافذ کرنے میں یعنی اللہ کا حکم ایکسیپٹ کرنے میں اپنی ذات پر نافذ کرنے میں دنیا میں نافذ کرنے میں جو چیز اس کے خلاب جاتی ہے اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے تو دوسرے لفظوں میں قلبِ سلیم جو ہوتا ہے سلامت دل جو ہوتا ہے وہ شبہات اور شہوات سے پاک ہوتا ہے یا اپنے اندر شبہات اور شہوات کو ٹکنے نہیں دیتا ان کو دور کر دیتا ہے اور قیامت کے دن ایسا ہی دل کام آئے گا سورة الشوراء میں آتا ہے نا جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس قلبِ سلیم لے کر آئے تو قلبِ سلیم کونسا قلب ہے جو سلامت ہو کس سے شبہات سے اور شہوات سے شبہات دین کے امور میں اللہ تعالیٰ کے حکامات میں اور اسی طرح شہوات کیا ہے جو اللہ کا حکم ماننے سے انسان کو روکے ٹھیک ہے تو انسان ان سب چیزوں کی نفی کر دے فَهَذَا حَقُّ الْحُكُمْ اَدْدِينِي یہ دینی حکم کا حق ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِمْ وَلَا مُؤْمِنَتٍ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں اَيَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِمْ کہ ان کے اپنے لیے کوئی اختیار ہو ان کے معاملے میں وَمَيَّاسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے فَقَدْ دَلَّ دَلَالًا مُبِينَا تو وہ کھلم کھلہ بھٹک جاتا ہے مطلب کیا اس کا کہ مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو جب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انکار نہیں کرتا اور اپنی مرضی نہیں کرتا یعنی اللہ کا حکم آنے کے بعد اپنی مرضی نہیں کرتا اپنا اختیار استعمال نہیں کرتا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے یعنی اللہ کا حکم چھوڑ کر اپنے دل کی مرضی مانے تو ایسا شخص جو ہے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِيناً تو اس سے ہمیں کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب حکمِ شرائی آ جائے تو پھر اپنی مرضی نہیں اپنی خواہش نہیں اس سے جھگڑا نہیں کیوں کیوں وائے نہیں بلکہ اس کے آگے سرِ تسلیم خم کرنا ہے اور یہی معنی ہے اسلام کا کہ اپنی عقل کو اللہ کی عقل کے مقابلے میں چھوٹا سمجھنا ہے اللہ کا جو حکم ہے وہ بہت سی حکمتوں اور مسلحتوں پر مبنی ہے چاہے ہمیں وہ سمجھ آئیں یا نہ آئیں ہمیں اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا کہ اللہ تعالی نے یہ حکم کیوں دیا ہے عورتوں کو پردے کا حکم کیوں دیا ہے اور میرے براست میں اتنا حصہ کیوں ہے اور مر چار شادی کیوں کر سکتا ہے اور فلا ایسا کیوں یہ کیوں وہ کیوں ان سب چیزوں کے پیچھے اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا نفس جو ہے اس کی کچھ شہوات اپنی ہوتی ہیں خواہشات ہوتی ہیں اور جیسے عورتوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنی بیوٹی کو ظاہر کریں اور بعض تو اس سے بھی آگے جا کے مردوں کے آگے ظاہر کرنے لگتی ہیں تو اب یہ اندر کی شہوت ہے لیکن جس مسلمان عورت کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تو وہ اپنی خواہش چوڑ کر اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیتی ہے اور اسی طرح اگر اس کے دل میں کوئی شک و شبہ بھی آ جائے کسی حکم کے بارے میں تو وہ جھٹک دیتی ہے یہ کہہ کر کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے اور اللہ زیادہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اس لئے ہم نہیں جانتے اللہ کو پتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت کے تحت اپنے علم کے ساتھ ہمیں کچھ کرنے کو کہا ہے تو ہمیں اس کو کر لینا چاہیے اس میں بحثیں نہیں کرنی چاہیے استادہ کچھ حکم شریع پہ عمل نہ کرنا ہم اس کو تقدیر کا حصہ کہہ لیتے ہیں مطلب حکم شریع پہ خود عمل نہیں کرتے ہم کہتے ہیں میری تقدیر میں یہی لکھا ہوگا بلکل یعنی نماز نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں میری تقدیر میں نہیں کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ حکم شریع کو مانتے نہیں اور کیوں نہیں مانتے یا تو ان کو شک و شبہ ہوتا ہے کوئی اس کے صحیح ہونے میں یعنی وہ ڈاؤٹس کا شکار ہوتے ہیں یا پھر ان کی اپنی خواہشات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ حکم شریع کو پیچھے ڈال دیتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے سورہ بکرا میں آتا ہے نا کہ افتو منونا بی باعدل کتابی و تکفورونا بی باعد تو یوجل ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی یہی کر رہیتے ہیں جو کمفوٹیبل چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو بہت آرام سے بلکل رضا و تسلیم کے ساتھ ہم میشہ لے لیتے ہیں کوئی آرگیومنٹ نہیں کرتے کوئی چیلنج نہیں کرتے کوئی question نہیں کرتے لیکن جیسے ہی کوئی اپنے نفس کے خلاف یا اپنی کسی عادت کے خلاف بھی ایون جانے والی بات ہو یا کلچر کے خلاف یا خاندان کے خلاف یا لوگوں کی مرضی کے خلاف تو اس میں پھر ہم کرتے ہیں اور پھر دوسری جنگہ پہ آتا ہے کہ یا یوال لزینا آمنود فسلمی کافہ بلکل کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یہ نہیں کہ کہیں اپنی مرضی کی اور کہیں دین کی مرضی میں نے ایک جنگہ پڑھا تھا کہ اگر تمہارے کام آپ کے مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں تو آپ خوش قسمت ہو لیکن اگر وہ آپ کے مرضی کے بلکل حلاف جا رہے ہیں تو اور بھی خوش قسمت ہو کیونکہ وہ اللہ کے مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں بلکل اپنی مرضی پیچھے کر دینا اللہ کی مرضی کو آگے کر دینا یہی اصل اسلام ہے یہی اصل اطاعت ہے اور اسی پر انسان کو جزا ملے گی قیامت کے دن کہ وہ کس کی مرضی مان کے آیا ہے اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نفس المطمئنہ ارجعی الى رب کی رادیہ رادیہ کہ وہ راضی ہے وہ اس نے زندگی گزاری رب کی رضا میں اسی لئے وہ نفس مطمئنہ تھی تو نتیجہ کیا نکلہ مردیہ ہو گئی کہ جس سے رب راضی ہو گیا تو جو اللہ کے حکم پہ راضی ہو جاتا ہے اس پر اعتراض نہیں کرتا اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جو اللہ کی مرضی سے ناراض ہوتا ہے پھر اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے پھر اس کے لئے کیا خیر ہو سکتی ہے اس کے لئے کیا بھلائی ہو سکتی وَتَّعَاتُ وَالْمَعَاسِ اور اطاعتِ اُبِیڈِنسز اور گناہ كُلُّهَا وَاقِعَةٌ بِقَدَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ سب کے سب واقع ہونے والے ہیں اللہ کی قضاء و قدر کے ساتھ وَكُلُّهَا عَدْل اور سارے کے سارے عدل پر مبنی ہے وَالْعَدْلُ وَدْعُشَّيْئِ فِي مَوْدِئِهِ اور عدل کیا ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا وَالظُلْمُ اور ظُلْم وَدْعُشَّيْئِ فِي غَيْرِ مَوْدِئِهِ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے رکھ دینا یعنی جہاں سے لی تھی وہاں نہ رکھنا کہ یوں رکھ دینا جیسے اطاعت کرنے والے کو عذاب دینا یہ ظلم ہوگا وَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ اور جس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا اس کو کوئی سزا ملے فَهَذَا قَدْ نَزَّهَ اللَّهُ نَفْسَهُ أَنْبُ تو یہ چیز ایسی ہے جس سے اللہ نے اپنے آپ کو پاک قرار دیا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِفْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْتَكُ حَسَنَتَنْ يُدَائِفَا وَيُؤْتِ مِلَّ دُنْهُ أَجْرًا عَزِيمًا بے شک اللہ کسی پر ذر برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور اگر وہ نیکی کا ہو ذرہ یعنی اتنی چھوٹی سی نیکی کسی نے کیا جو بلکل ایک ڈاٹ کے برابر ہے يُدَائِفَا تو وہ اس کو بڑھاتا ہے وَيُؤْتِ مِلَّ دُنْهُ أَجْرًا عَزِيمًا اور اس پر اجرِ عظیم اطا کرتا ہے یعنی صرف اس نیکی پر جو ذرہ برابر ہے اجر ہی نہیں دیتا بلکہ اجرِ عظیم اطا کرتا ہے مزید بھی دیتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِفْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْتَكُ حَسَنَتَنْ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِلَّ دُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَإِنْ أَدَلَّ مَنْ شَاءَ وَقَدَابِ الْمَاسِيَةِ وَالْغَيِّ عَلَا مَنْ شَاءَ فَذَلِكَ مَحْدُ الْعَدْلِ فِيهِ لِأَنَّهُ وَدَعَ الْإِذْلَالَ وَالْخُضْلَانَ فِي مَوْدِئِهِ اللَّائِقْ بِهِ كَمَا وَدَعَ الْحِدَایَةَ وَالنَّسْرَ فِي مَوْدِئِ اللَّائِقْ بِهِ اور اللہ سبحانہ وتعالی وَإِنْ أَدَلَّ مَنْ شَاءَ اگرچہ وہ جسے چاہے گمراہ کرے یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے تو اگرچہ وہ جسے چاہے گمراہ کرے کیونکہ اس پر لوگ بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ اگر اللہ ہی چاہتا ہے گمراہ کرنا تو پھر ہم کیا کرے تو اب اس کا مطلب بتاتے ہیں کہ کیا ہے وَقَضَابِ الْمَاسِيَتِ اور فیصلہ کر دے نافرمانی اور گمراہی کا علامن شاہ جس پہ وہ چاہے فَذَالِكَ مَحْضَ الْعَدْلُ فِيهِ یہ محض اس کا عدل ہے اس میں یعنی یہ بھی اس کے عدل کے مطابق ہے اس میں بھی وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا لِأَنَّهُ وَدَعَ الْعِدْلَالَ کیونکہ اسی نے رکھا گمراہ کرنے کو وَالْخَضْلَانَا اور چھوڑ دینے کو فِي مَوْدِ اِحْلْ لَائِقْ بِهِ جہاں وہ رکھا جانا چاہیے تھا اس جگہ پر جس کے وہ لائق تھی یعنی اگر اللہ سبحانو تعالی نے کسی کو گناہ کرنے کے لئے چھوڑ دیا اور اس کو بٹکا دیا یا کوئی کہتا ہے میری تو تقدیر میں ہی نماز نہ پڑھنا ہے یا نافرمانی کرنا یا گناہ کرنا ہے تو یہ بھی اللہ کا ظلم نہیں ہے یہ بھی عدل ہے کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ بندہ اسی لائق ہے کہ اس کو نیکی کی توفیق نہ دی جائے اس میں بھی اللہ کا قصور نہیں ہوتا یہ سراسر بندے کا اپنا قصور ہوتا ہے سمجھائے یہ بات یعنی اگر کسی کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی اور وہ گناہ کیا چلے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ میری تقدیر کا حصہ ہے تو یہ بھی اللہ کا عدل ہے کہ اس نے ایسے بندے کی تقدیر میں یہ لکھا کیونکہ وہ یہی ڈیزارف کرتا تھا اور یہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا کما وضع الہدایت جیسے اس نے رکھی ہدایت ونسرہ اور مدد فی موضعہ اللائق بھی اس کی مناسب جگہ پر جیسے وہ ہدایت کو مناسب جگہ پر رکھتا ہے اسی طرح وہ گمراہی کو بھی اس کی مناسب جگہ پر ہی رکھتا ہے فَأَفْعَالُهُ سُبْحَانَهُ كُلُّهَا حَقٌّ وَعَدْلِ تو اللہ سبحانہ وتعالی کے سارے افعال سارے کام برحق ہیں سچے ہیں اور عدل پر مبنی ہیں وَسَدَادُ اور درست ہیں وَصَوَابُ اور بلکل صحیح ہیں وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ أَوْدَحَ السُّبُلِ اللہ سبحانہ وتعالی نے راستوں کو واضح کر دیا ہے اَوْدَحَ واضح کر دیا وَأَرْسَلَ الرُّسُلْ اور رسول بھیجے ہیں وَأَنزَلَ الْكُتُبُ اور کتابیں نازل کی وَأَزَاحَ الْعِلَلْ اور اس نے ساری علتیں دیفیکٹس جو ہیں وہ دور کر دیئے وَمَكَّنَ مِنْ أَسْبَابِ الْهِدَایَتِ وَالْتَعَتِ بِالْأَسْمَعِ وَالْعَبْسَارِ وَالْعُقُولِ اور اس نے ہدایت اور اطاعت کے اسباب کو یعنی مقرر کیا عدل ہے مکہ نا کا مطلب قوت دینا بھی ہوتا ہے یعنی اس نے کانوں آنکھوں اور عقل کو قوت دی کہ وہ اسباب ہدایت اور اطاعت سے فائدہ اٹھائیں اور یہ اس کا عدل ہے وَوَفَقَ جَلَّ وَأُلَا مِنْ شَاءَ بِمَزِیدِ اِنَایَتٍ اور توفیق دی اللہ عزوجلہ نے جس کو چاہا مزید انایت کی یعنی مزید احتمام کی وَأَرَادَ مِنْ نَفْسِهِ اور اس نے ارادہ کیا اپنی ذات سے کہ وہ اس کی مدد کرے اور اس کو توفیق دے فَحَذَا فَضْلُهُ وَإِحْسَانُهُ اور یہ اس کا فضل اور احسان ہے یعنی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا سب کے ساتھ اس نے عدل کیا ہے ہدایت کو جہاں وہ سمجھتا تھا کہ رکھنا چاہیے وہاں رکھا ہے سب کو کان آنکھ دل دیئے تاکہ لوگ ہدایت حاصل کر سکیں اور پھر کچھ لوگوں کو مزید توفیق بھی دی یہ اس کا فضل اور احسان تھا تو اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ صرف ہماری حمت ہمارے وسائل کے مطابق ہی ہمیں نہ دے بلکہ اس سے زیادہ عطا کر دے اس سے زیادہ دے کیونکہ تو فضل کا مالک ہے تو رحمت کا مالک ہے تو جس کو چاہے جو چاہے دے سکتا ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کی زندگی میں اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے فضل ہوتا ہے چھوٹی سی عمر میں تھوڑے سے وسائل میں محدود کوششوں میں وہ بہت برکت ہو جاتی تو اللہ کا فضل کسی پر کیا ہے کہ اس کو کام کرنے میں اخلاص عطا کر دے اس کو کام میں برکت دے دے اور اس کے کام کو قبول کر لے یہ ہے اس کا فضل یعنی کسی بھی چیز میں یا کسی بھی انسان پر اللہ کا فضل کیا ہے کہ اس کو تین چیزیں عطا ہو جائیں نیکی کا کام کرنے سے پہلے اخلاص عطا ہو جائیں جب وہ کام کر رہا ہو تو اس میں خوب برکت ہو جائیں کمی نہ ہو زیادتی ہی ہو اضافہ ہی ہوتا چلا جائیں اور پھر جب وہ کام پائے تکمیل تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کر لے اب جیسا کہ آپ لوگوں کا کورس ختم ہو رہا ہے بہت جلد آپ اپنے کام کی اختتام کو پہنچیں گے تو اس میں دونوں طرح کے لوگ ہوں گے کچھ ایسے تھے جنہوں نے مارے بندے کام شروع کیا اور آخر تک مارے بندے ہی کرتے رہے اور کچھ تو بیچ میں چھوڑی گئے لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے اخلاص نیت سے شروع کیا اللہ کی محبت میں شروع کیا اگرچہ وہ اس نیت کے ساتھ نہیں آئے تھے لیکن جو ہی نیت کا باپ پڑھا انہیں سمجھ آگئی اور انہوں نے ہر تکلیف اٹھا لی کہ اللہ کے لئے کرنا تو پھر دائیں گریں کے بائیں گریں کیا فرق پڑتا ہے جب کوئی اللہ کی راہ میں مارا جائے تو وہ دائیں پہلو پہ گرے یا بائیں پہلو پہ گرے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اللہ کے راستے میں پھر دوسری قسم کے لوگ کون تھے جن کے وقت میں جن کے کام میں علم میں بہت برکت ہوئی وہ جس حال میں آئے تھے اس سے کہیں زیادہ انہوں نے کمالیا اس حال میں قرآن کا بھرپور فہم حاصل کر لیا کوئی لہسن ہی نہیں چھوٹا ان سے اگر کسی بیماری یا عذر سے کچھ چھوٹا تو انہوں نے فوراں اس کو مکمل کر لیا برکت ہی برکت اضافہ ہی اضافہ یعنی ان کے علم نافع میں کسرت ہو گئی وہ وہ نہیں ہیں جو ایک سال پہلے تھے اور پھر جب وہ اختتام کو پہنچ رہے ہیں تو ان کی تمنہ اور خواہش کیا ہے کہ یارب تقبل مننا تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں سے انشاءاللہ قبول بھی کرے گا تو جیسا ہمارا دل ہوتا ہے پھر اللہ کا معاملہ بھی بیسے ہی ہوتا ہے اور پھر ہم یہ کہ ہمیں توفیق نہیں ہوئے ہمارے ساتھ یہ حالات کی ہوئے یہ اللہ تعالی کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ کس کو توفیق دینی ہے اور کس کو نہیں کس پہ فضل فرمانا اور کس پہ نہیں تو اللہ کو بلیم کرنے کی بجائے اپنے اندر خامیہ ڈھونڈے کہ آپ کی کون سے شبہات ڈاؤٹس اور کون سی شہوات ڈیزائرز لسٹس ایسی تھیں جنہوں نے آپ کو خیر کے کام میں پیچھ رکھا اور یہ نہیں آگے بھی زندگی میں بہت سے پروجیکٹس آئیں گے بہت سے کام آئیں گے اس کور سے ختم ہونے کے بعد پھر ٹارگٹ سیٹ کریں کہ نیکسٹ یئر ایک سال آگست سے آگست تک پھر آپ کیا کریں گے اس سال میں کتنا فضل ہوگا آپ پر اللہ کا اور کیا برکت ہوگی اور کہاں تک آپ پہنچیں گے وَخَزَلَ مَن لَيْسَ بِأَهْلٍ لِتَوْفِيقِهِ وَفَضْلِهِ اور اس نے چھوڑ دیا توفیق نہیں دی جو اہل نہیں توفیق اور فضل کا وَخَلَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ اور اپنے ذات اور اس کے درمیان اس نے الگ کر دیا وَلَمْ يُرِدْ سُبْحَانَهُ مِن نَفْسِهِ اَن يُوَفِّقَو تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس کو توفیق نہیں دی فَقَتَعَنْهُ فَضْلَهُ اللہ نے اس سے اپنا فضل کاٹ دیا وَلَمْ يَحْرِمْهُ عَدْلَهُ اور اس کو اپنے عدل سے محروم نہیں کیا اِمَّا جَزَاءً مِّنْهُ لِلْعَبْدِ عَلَىٰ اِعْرَادِهِ عَنُهُ خَابَدْلے کے طور پر بندے کے لیے جو اس نے اس سے عراز کیا وَعِسَارِهِ اُدُوَّهُ عَلَيْهِ فَضْلَهُ اور اس کے ترجیح دینے پریفرز دینے کے اس کے دشمن پر اطاعت کے معاملے میں شیطان کی باتیں مانی اس نے وَتَنَاسَا اور نِگلیکٹ کیا ذِكْرَهُ وَشُكْرَهُ اللہ کا ذکر اور شکر اب آپ دیکھئے جن لوگوں نے سارا سال تجوید کی کلاس اٹینڈ کی ہے قرآن کی کلاس اٹینڈ کی انہوں نے ایک لیسن کو جو پورے قرآن کی قرآن انہوں نے کر لی صبح بھی کی شام بھی کی اور جنہوں نے نہیں کی کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے ایک ایک حرف پڑھنے پر جو نیکیاں ملی اور جو برکتیں حاصل ہوئیں ان کو جنہوں نے اس کو پڑھا اور جنہوں نے وہ وقت سو کے گزار دیا یا غفلت میں گزار دیا وہ دونوں برابر نہیں ہیں دعا کی کلاس ہی لیجئے جو لوگ دعا کی کلاس میں وقت پہ حاضر ہوئے انہوں نے ساری دعائیں مانگی وہ اور جنہوں نے کوئی بھی نہیں مانگی کیا وہ برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے کچھ کو اللہ نے توفیق دی اور کچھ کو نہیں دی تو اللہ تعالیٰ کو اب لیم نہیں کر سکتے آپ اپنے آپ کو کریں گے کہ آپ کیوں پیچھے رہے کیا ایسی چیز تھی جس نے آپ کو خیر سے روکے رکھا اسی طرح جس نے سارے قرآن کی تفسیر سن لی اور جس نے نہیں سنی کیا دونوں برابر ہو سکتے جو سارا سال آتا رہا اور جو مرضی سے آتا رہا سیلف انیلیسز سکھا رہی ہوں یہ سیلف انیلیسز ہر وقت آپ کی زندگی میں جاری رہنا چاہیے جب دوسرے لوگوں کو نیکی کا کام کرتے ہوئے آپ دیکھیں تو اس وقت آپ کے دل میں ضرور خیال ہے کہ جو کر رہا ہے اور میں نہیں کر رہی تو ہم دونوں برابر کیسے ہو سکتے اس پہ اللہ کا فضل ہے مجھ پہ کیوں نہیں ہو رہا اس کو توفیق مل گئے مجھے کیوں نہیں مل رہی تو استغفار کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ کی طرف رجوع کریں اور توفیق مانگیں کہ اللہ مجھے بدبخت لوگوں میں سے نہ کرنا تو علم والے اور بغیر علم کے برابر نہیں ہوتے اچھے کام کرنے والے اور برے کام کرنے والے ایک سے نہیں ہوتے آگے بڑھنے والے اور پیچھے رہنے والے ایک جیسے نہیں ہوتے اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان خیر کے کاموں میں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتا چلا جائے فَهُوَ أَهْلٌ أَنْ يَخْذُ لَهُ وَيَتَخَلَّ عَنْهُ تو جس شخص نے اللہ کے دشمن کی بات مانی وہ کون ہے شیطان اور اللہ کے دین سے یا اللہ کی اطاعت سے احراز برتا بے روخی برتی بے پروائی برتی غفلت برتی تو پھر وہ اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو چھوڑ دے اس کے حال پر ٹھیک کہ جو چاؤ کرو پھر اور اس کو اپنے سے دور کر دیا وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا فتنے میں ڈالا لِيَقُولُ تاکہ وہ کہیں اَهَاُ لَا اِمَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا کیا یہ ہے وہ لوگ جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے احسان کیا عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِالشَّاکِرِينَ کیا اللہ کو شکر گزاروں کا نہیں پتا کہ کون شکر کرنے والے ہیں اور نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے والے ہیں وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا لِيَقُولُوا اَهَا أُولَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاکِرِينَ وَإِمَّا أَلَّا يَشَاءُ اللَّهُ لَهُ الْحِدَایَةَ ابْتِدَاءً اور خواہ یہ کہ نہ چاہے اللہ اس کے لیے ہدایت شروع سئی لِعِلْمِهِ مِنْهُ سُبْحَانَهُ اللہ سبحانو تعالیٰ کے اپنے علم کی وجہ سے اَنَّهُ لَا يَعْرِفُ قَدْرَ نِعْمَتِ الْحِدَایَةِ کہ یہ بندہ ہدایت کی نعمت کی قدر ہی نہیں کرے گا اللہ کو پہلے سے بتا دیکھئے اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے اَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْعَالَ اس کا تو بات ہی کیا شان ہی کیا ہے لیکن اس بات کو یوں سمجھئے کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ کوئی شخص آپ کی بات کی قدر ہی نہیں کرے گا آپ کی دی ہوئی چیز کی قدر ہی نہیں کرے گا آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ اس کو بات بتائیں گے اس کو نصیحت کریں گے اس کو کوئی قیمتی کتاب اپنی دیں گے کہ یہ میں ورسے میں تمہارے لیے چھوڑ رہی ہوں جبکہ پتہ ہو پہلے سے کہ اس نے پڑھنی کوئی نہیں یہ تو انسانوں کے علم کا حال ہے کہ اگر انہیں پتہ ہو کہ اس نے قدر نہیں کرنی تو وہ نہیں دے گا تو اللہ سبحانو تعالیٰ کو تو پکا پکا پتا ہے انسان کو تو پھر بھی بہم ہو سکتا ہے انسان کو تو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے کسی کے بارے میں مس انڈرسٹیننگ ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ایسے نہیں ہو سکتا ہے اس کو تو پکا پتا ہے کہ کس کو میں ہدایت دوں گا اور وہ قدر نہیں کرے گا تو اس کو دینے کی ضرورت نہیں اور کس کو میں تھوڑی سے بھی دوں گا تو وہ بہت قدر کرے گا اور اس کو شکر ادا کرے گا اور اس کو اور زیادہ دوں گا جو ہدایت پاتے ہیں ہدایت کی طرف آتے ہیں پھر اللہ ان کو اور دیتا ہے اور ان کو تقوی بھی دے دیتا ہے وَلَا يَشْكُرُهُ عَلَيْهَا اور وہ اس پر شکر بھی ادا نہیں کرے گا بلکہ دین کو ایک بوجھ سمجھے گا یہ کیا مسئیبت یہ پڑو وہ پڑو زبردستی کر رہے ہیں مجھ پہ گھر والے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے تو ایسے ہی اس میں داخل کر دیا گیا یہ سب ناشکری کے بولیں انتہائی درجے کے کفر کے بولیں وَلَا يَثْنِ عَلَيْهِ بِهَا وَلَا يُحْبُو اور وہ اس پر تعریف بھی نہیں کرے گا ہدایت پر شکر بھی ادا نہیں کرے گا نہ اس کو پسند کرے گا فَلَا يَشْعُهَا لَهُ لِعَدَمِ صَلَاحِيَةِ مَحَلِّهِ لَهَا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے نہیں چاہے گا کیونکہ اس کے اندر جگہ پر رکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اس کے لئے کَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا ہوتا تو انہیں ضرور سنوا دیتا یعنی اللہ نے اگر ان کو نیکی یا خیر کی بات نہیں سنوائی تو اللہ کا پتہ تھا کہ انہوں نے اس کی قدر ہی نہیں کرنی یہ فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں اس کو اگر اللہ کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ تو اس بات کی قدر کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ضرور ان کو سنواتا وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْ اور اگر وہ ان کو زبردستی سنواتا تو وہ مو موڑ جاتے وَهُمْ مُورِدُونَ اور وہ ہیں یہ عراس کرنے والے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر زبردستی میں ان بندوں کو ہدایت کی بات سناؤں گا تو یہ مو پھیر کے چلے جائیں گے اس کی پرواہ نہیں کریں گے تو ان کو پھر توفیق ہی نہ ملے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوَّهُمْ مُعْرِدُونَ یہ جو بات آرہی ہے نا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ اس میں یہ سوچ جاتی تھی کہ کسی کی نیکیوں کی قبولیت کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ مزید نیکیوں کے مواقعیں مل جاتے ہیں اور جب نیکیوں کے مواقعیں نہیں ملتے ہم سے جا رہے ہوتے ہیں ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی اللہ سمیان تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہی ہے کہ ہم نیکیوں سے دور ہو رہے ہیں مثلا کچھ لوگ کورس کے ختم ہونے پر غمگین ہوں گے کہ ہم اتنی نیکی اتنا علم اگلے سال میں پتہ نہیں حاصل کر سکیں گے یا نہیں اور کچھ خوش ہوں گے کہ شکر ہم سے بردن اتر رہا ہے جان چوٹ رہی ٹائم پورا ہو رہا ہے وہ دن گن رہے ہیں تو دونوں کا انجام ایک تو نہیں ہوگا نا جو نیکی کا موقع جانے پر خوش ہو اور جو نیکی کا موقع جانے پر غمگین ہو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں تو جو نیکی کا موقع پانا چاہے گا وہ کیا چاہے گا کہ میرے لئے اس کورس کے بعد اس سے بھی بہتر موقع اللہ تعالیٰ مجھے دے دے اسی طرح ہی جب بزان ہوتی ہے نا تو حیاء اللہ صلاح پہ ہم کہتے ہیں الحاولا ولا قوة تا اللہ بلہ تو مجھے پہلے نہیں پتا چلتا تھا سمجھنے آتی تھی کہ یہ ہم کیوں کہتے ہیں اس رمضان میں مغرب کی تانوی تو ایک لڑکی کافی طبیعت خراب ہوگی روزہ کھولا تو تب بذوقار کے میں اوپر آ رہی تھی تو جب میں نے دیکھا نا ان کی طرف تو مجھے سمجھ آگئی کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی تفیق دیتے ہیں جا بھی رہے ہیں جب کان میں آواز پڑ جائے تو لحاولا ولا قوة تا اللہ بلحیل اصلا کی آواز پہ ضرور کہنا چاہیے بالکل استادہ میں سوچ رہی تھی کہ جو پہلی قومیں تباہ ہوئی ہیں تو وہ اپنی ہاتھ درمی اور زدکی وجہ سے ہوئی ہیں انہوں نے اپنی مرضی کی تھی اپنی منمانیاں کی اور آج ہم بھی یہی ہے کہ بعض دفعہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ ہم اتنے زدی ہو جاتے ہیں کہ ہر کوئی بے بس ہو جاتا ہے تو عباد و رحمان میں آج ہم نے پڑھا ہے کہ رحمان کے بندے تو وہ سوچ رہی تھی کہ رحمان کے بندے کیا ان کی خواہشات نہیں تھی کیا ان کی اپنی مرضیاں نہیں تھی ان کا چلنا بھی اللہ کی مرضی سے ان کی عبادات بھی اللہ کی مرضی سے تو پھر اللہ نے ان لوگوں کو ہی کہا ہے نا جنت میں کہ آج آپ اب خوشیہ مناؤ یہ سوچ رہی تھی کہ بہت ہی یہ کونسپٹ کلیر ہو گیا ہے کہ خیر کی طرف جانا ہے یا شرمے پڑھنا ہے تو بہرحال انسان کا اپنا ہی عمل دخل ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں اور ایڈ دی اینڈ کیونکہ چوائس ہمارے ہی پاس ہوتی ہے کہ ہم کسی خیر میں جا رہے ہیں یا کسی برائی سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں یا کسی گناہ میں پڑھنے لگیں تو قرآن مجید میں بھی کئی جگہ پر ہم دیکھتے ہیں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو بھی کوئی برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے تو اس میں پھر ہم کئی اوقات بہت اور چیزوں کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ ہوا ہے یہ اس وجہ سے ہوا ہے اور جو ہمارا اصل مسئلہ ہے کہ ہمارا اپنا نفس بیسیکلی وہ رکاوٹ ہے اس کو ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ چیز بہت ہی آج الحمدللہ کلیر ہو گئی ہے کہ ہمیں بہرحال نیکی کی توفیق اگر نہیں مل رہے یا ہم کوئی غلط کام کر رہے تو ہمیں اپنے ہی اندر تلاش کرنے کی ضرورت ہے استاذ آپ بینگ آ ہیومن ہم جسٹ ایک اپیرنٹ اسپیکٹیو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر جو آپ نے بھی ہیڈن خیر کی بات کی ہے نا وہ کیا ہے تو مجھے اس سے وہ سورہ بکرا کی آیت یاد آ رہی تھی کہ تو ہم لوگوں کو ہیڈن خیر دیکھنی چاہیے اگر میں اپنے کورس کی بات کر جو ہم لوگ یہاں پر نیولی انرولڈ ہوئے تھے سب تو بہت مشکل لگ رہا تھا اور کچھ لوگ شاید زبردستی پریشر کی وجہ سے آئے ہوئے تھے لیکن جب اب اینڈن کی طرف ہیں تو مجھے لگ رہا کہ اتنی خیر ملی ہے اور یہ سب ہیڈن خیر تھی جو اللہ تعالی نے ہمیں اب دیا تو ہمیں نہیں اپیرنٹلی پتا ہوتا جب ہم اس چیز کے اندر جاتے ہیں تو تب ہمیں ہیڈن خیر اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں سازہ جی یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالی کا خضل کچھ لوگوں کو زیادہ ملتا ہے اور کچھ کو کم ملتا ہے تو اس میں فالٹ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس خضل کو پانے کا ارادہ یا نیت ہی نہیں کی ہوتی کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی تو شاکرن علیم ہے اور میں نے ایکسپیرینس کیا کہ اللہ تعالی صرف نیک نیت آپ نے کی ہو اس کی بھی بہت زیادہ قدر کرنے والا ہے ایک آرٹیکل میں نے ریسنٹلی پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ سپر اچیورز آر نوٹ سپر ہیومنز یعنی کہ اللہ کا فضل جس کو ہم انٹرپیٹ کریں اگر ان کی کچھ کالیٹیز بتائیں تھی ایک تو یہ کہ وہ گریٹ سینس آف میشن ہوتا ہے پھر اپنے علم پہ عمل کرتے ہیں اور پرسنسٹنٹ ورکرز ہوتے ہیں ہم دعا بھی اگر مانگیں تو کچھ عصے میں نہ امید ہو جاتے ہیں کہ نہیں اتنی بڑی چیز ہے نہیں مل سکتی اس میں یہ پتہ چلتا ہے ساری جو پچھلے بھی ڈپیٹ یعنی پچھلے اس پیراغراف میں ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا علم قدیم بھی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا علم کامل بھی ہے تو انسان کی ساری کپیسٹیز اسے پتہ ہیں لیکن دنیا میں وہ ہمارے لئے ہدایت کے انتہائی آلہ ترین مواقع ہمیں دی ہیں اس نے یعنی رسل کتاب بہت سے انچانسز تو اگر انسان اس کو یوز نہیں کر رہا ہوتا تو یہ تو اللہ کے علمیں ہیں کہ اس شخص نے کیا کرنا ہے لیکن ہماری چوائسز ہمیں ملی بھی ہوتی ہیں تو ہمیں اپنی چوائسز پر غور کرنا چاہیے مستازہ آج ہم سورة اللہیل پڑھ رہے تھے اس نے اللہ سبحانہ وتعالی رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہوئی دا تجلہ وما خلق الذکر والانثار اس کے بعد فرمایا تو اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے آسان کام بھی مشکل ہو جاتا ہے چھوٹی سی چیز اور ہم دیکھتے ہیں کسی کورس کی بات ہے کہ کچھ لوگ بہت ریگولر پنکچول ٹائمنگز ہر چیز ان کے لیے آسان اور کچھ لوگوں کے لیے سباوٹ کے وقت پر آنا مشکل ہو جاتا ہے تو وجہ کیا ہے وجوہات یہی ہیں کہ جس نے دیا اور تقوی اختیار کیا اور سب دا قبل حسنہ یعنی بھلائی کی تصدیق فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ اور یہ جو دوسرا اس کی بالکل برقس ہے فَسَنُ يَسِّرُ لِلْيُسْرَ کہ ایسا شخص جس کے لیے معمولی سرطان بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے میں اس آیت کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وَلَوْ عَلِيمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ کہ واقعی یعنی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں کہ کس شخص میں کیا خیر ہے اور اللہ تعالی اس کو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اچھی بات سننے کا موقع ضرور دیتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں چھوٹی سی خیر کی بات سن کر ان کی زندگی بدل جاتی ہے وہ خیر کے کامہ میں اتنا دوڑتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ خیر کی باتیں سن سن کر سن سن کر ان سے خیر نہیں نکلتی تو اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس میں کیا خیر ہے مگر اللہ تعالی موقع ضرور دیتے ہیں تو ہم سب کو دیکھنا چاہئے کہ ہم جو خیر کی بات سنتے ہیں اس سے ہم کیا کرتے ہیں کیا سن کر بھلا دیتے ہیں یا سن کر اس کو جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ تین طرح کی جو زمینیں ہیں کہ کچھ زمین ایسے ہوتی ہیں جو کہ بارش کے پانی کو ایبزورب کر کے جیسے ابن حجر کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ یہ زمین ایسی ہے جو کہ العالم العامل المعلم وہ لوگ ایسے بن جاتے ہیں کہ علم بھی حاصل کرتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور اس علم کو آگے بھی سکھانے لگتے ہیں دوسری زمین وہ ہوتی ہے جو کہ جامع العلم ہے یعنی علم کو بس جمع کر لیتے ہیں خود نہیں فائدہ اٹھاتے ہیں اور تیسرے لوگ ایسے ہیں جو کہ سنتے ہیں اور بھلا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کی توفیق دے السلام علیکم سواجہ جیسے ابھی ہدایت کی بات ہو رہی تھی تو ہم لوگ تفسیر میں ایک جن پڑھے تھے کہ ہدایت انسان کو سچی طلب سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ سے اگر ہدایت مانگی چاہے تو ہدایت ملتی ہے تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ صرف اسی وجہ سے کہ وہ دیکھتے تو ہیں پر وہ ہدایت مانگتے نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم حیر رکھی نہیں ہے تو اس لئے ہم دور ہو گئے اور وہ بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات پر گلا کرتے رہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غنی نہیں کیا تو ہمیں ایک حدیث پڑھ رہے تھے ایک حدیث کرسی تھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو میں نے غنی کیا اگر میں ان کو فقر میں مبتلا کر دوں تو ان کا دین ایفیکٹوس ہے اور اسی طرح کچھ میرے بندے فقیر ہیں ان کو اگر میں غنی کر دوں تو وہ تکبر میں مبتلا ہو جائیں تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے غیب کے علم ہیں جس پہ ہمیں ایمالا نہ مربو ضروریہ شکر السلام علیکم پیج 894 پہ سیکنڈ لاست پارگرہ پچک تھا اس میں یہ کسی نے شئے کیا تھا کہ اکسر لوگ نہ کہتے اللہ کا کسورہ کے we are like this so I listened to an audio and اس میں تھا that we often blame our genetics for our violence our unkindness our injustice لیکن what we don't know is our genes are just a blueprint we can choose to read them or not to read them تو اہم اپنا آپ کو بدل سکتے جو میں اندر یہ جو negative characteristics ہے we can change them so we should not blame our genetics or Allah for this فَإِذَا قَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى هَذِهِ النَّفُوس بِالْدَّلَالِ وَالْمَعْسِيَةِ پھر جو فیصلہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان نفوس پر ان لوگوں پر گمراہی اور گناہ کا کانا ذالک محض الادل تو یہ اس کا پیور عدل ہوتا ہے کما قَدَ عَلَى الْحَيَّةِ وَالْأَقْرَبِ عَنْ تُقْتَل جس طرح اس نے لکھا ہے سامپ اور بچھو کے بارے میں کہ اس کو قتل کر دیا جائے یہ ان کی قسمت میں ہے وَذَلِكَ مَحْدُ الْإِحْسَانِ وَالْعَدُلِ اور یہ بھی محض احسان اور عدل ہے وَإِن کَانَ مَخْلُوكًا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ لِحِکْمَةٍ يَعْلَمُ حَلَّا اگرچہ وہ اللہ کی خاص حکمت کے تحت پیدا کیے گئے ہیں جس کو اللہ ہی جانتا ہے یعنی اگر قتل ہی کرنا تھا تو بنایا کیوں وہ اللہ کو پتا ہے کہ ان کے بنانے میں کیا حکمت ہے وَبِسَبَبِ الْجَحْلِ جِحَالَتْ کی وجہ سے وَقِلَّةِ الْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ اور اللہ کی ذات اسما اور صفات اور افعال کے بارے میں عن اللہ عزوجلہ اور بہت سے مخلوق کے اللہ عزوجلہ سے ناراضی ہونے کی وجہ سے محتردن اعتراض کرتے ہیں اَلَا اَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ اس کے ناموں اور صفات پر وَأَلَا دِينِهِ وَشَرِعِ اس کے دین پر اور شریعت پر وَأَلَا قَدَائِهِ وَقَدَرِهِ اور اس کی قضاء و قدر پر کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ سبحانو تعالیٰ کی صفات پر اعتراض کرتے ہیں یعنی جانتے خود نہیں پتہ خود نہیں اور اعتراض اللہ پر کرتے ہیں حَتَّى قَالَ بَعْدُهُمْ یہاں تک کہ ان میں سے بعض نے کہا اَرَأَيْتَ اِن مَنَعَنِيَ اللَّهُ الْهُدَى وَقَدَابِ عَلَيَّ بِرْرَدَى اَحْسَنَ إِلَيَّ اَمْعَسَى بعض نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھ سے ہدایت روک دے اور مجھ پہ ہلاکت کا فیصلہ کر دے تو وہ میرے ساتھ احسان کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے فَهَذَا وَأَمْثَالُهُ تو اس طرح کے لوگ اور اس جیسے يُقَالُ لَهُ ان کو کہا جائے گا اِن مَنَعَكَ اللَّهُ مَا هُوَ لَكَ فَقَدْ ذَلَمَ وَأَسَاءَ اگر روک دے اللہ جو تمہارے لیے ہے تو اللہ ظلم کرتا ہے اور برا کرتا ہے وَأَن مَنَعَكَ مَا هُوَ لَهُ اور اگر وہ روک دے تجھے جو اس کے لیے ہے فَهُوَ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَا يَشَاءَ تو اپنی رحمت کے ساتھ جیسے چاہتا ہے خاص کرتا ہے وَأَعْلَمُ بِمَنْ يَسْلُحُ لِكَرَامَتِهِ اور وہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کی کرامت یا اس کے فضل کا کون زیادہ مستحق ہے کون اس کے لائق ہے یعنی اگر تو کوئی چیزیں تمہاری ہیں اگر اللہ کی رحمت کے مالک تم ہو تو پھر اگر وہ تم سے روک دے تو پھر تو ظلم ہے لیکن اگر وہ مالک خود ہے اور وہ روک دے تو یہ ظلم نہیں ہے وَيَهُونُ الرِّدَا بِمَا يَقْدِهِ اللَّهُ مِنَ الْمَسَائِبِ عِلْمَ الْعَبْدِ بِأَنَّ تَدْبِيرَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ تَدْبِيرِهِ آسان ہو جاتا ہے راضی ہونا جو اللہ فیصلہ کرتا ہے مصائب میں سے جب بندہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ کی تدبیر جو ہے وہ اس کی تدبیر سے بہتر ہے یعنی ہم پر آزمائش آتی ہے مسئیبت آتی ہے تو ہمارے لئے اس پر راضی ہونا اس وقت آسان ہوتا ہے جب ہم یہ سمجھ جائیں کہ میری تدبیر اور میری پلاننگ سے اللہ کی پلاننگ زیادہ بہتر ہے وَرْرِدَا بِالْعَلَمِ لِمَا يَتَوَقَّ مِنْ جَزِیلِ سَوَابِ الْمُدَّخِرِ اور دکھ درد پر راضی ہونا اس وجہ سے جو وہ اللہ کے بڑے سواب کی توقع رکھتا ہے جو اس کے لیے زخیرہ کر کے رکھا گیا آخرت کے لیے وَرْرِدَا بِهِ لَا لِحَزِّنْ وَرَاءَهُ اور راضی ہونا اساتھ اس کے اس کے علاوہ کسی حض سے نہیں بَلْ لِقَوْنِهِ مُرَادٌ الْمَحْبُوبِ بلکہ اس وجہ سے کہ یہ محبوب کی چاہت ہے یعنی انسان تکلیف کے موقع پر کس بات سے راضی اور خوش ہو سکتا ہے یہ میرے اللہ کا فیصل ہے اس نے میرے لیے چاہا ہے یعنی بعض بیماریاں ہوتی ہیں بڑی ہولناک ہوتی ہیں بڑی خوفناک ہوتی ہیں تو انسان سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے کیوں ایسا ہوا ہے جب انسان یہ سوچ لے کہ میرے اللہ کی رضا سے ہوا ہے اللہ نے میرے لیے یہی پسند کیا تو یہ مصیبت بڑی ہلکی ہو جاتی لیکن اللہ کرے یہ یاد رہے بات ہمیں یہ کہ جب تکلیف آتی ہے مصیبت آتی ہے تو ہم یہی بات تو بھول جاتے ہیں کہیں کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتی ہے کہیں ہمارے اوپر کوئی بہت بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی رضا کی وجہ سے اللہ اس پر راضی تو مجھے بھی راضی ہو جانا چاہیے کہتا ہے کہ جس پر آزمائش آتی ہے پھر اگر وہ اللہ کی اس آزمائش پر راضی ہوتا تو اللہ بھی اس پر راضی ہو جاتا ہے من ردی افالہ الردہ اور جو ناراض ہوتا ہے تو اس کے لئے ناراضگی ہوتی ہے اللہ کی وَأَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلَ رَجُلٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُنْجِهِ إِلَّا عَمَلُهُ اور بندے پر لازم ہے کہ وہ اس شخص کی طرح عمل کرے جو جانتا ہے کہ نہیں اس کو نجات دے سکتا مگر اس کا عمل ہی یعنی اللہ کہ ہاں اس کے عمل سے ہی اس کی نجات ہوگی وَأَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلَ رَجُلٍ اور وہ توقل کرے اپنے رب پر اس شخص کی توقل کی طرح يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُسِبُهُ إِلَّا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَهُ جو جانتا ہے کہ اس کو جو بھی مصیبت آئی ہے جو بھی اس کو پہنچا وہ وہی ہے جو اللہ نے اس کے لئے لکھ دیا تھا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْعُدَ عَلَى السَّتْحِ تو کسی کے لئے جائز نہیں کہ وہ چھت پہ چڑ جائے ثُمَّ يُلْقِ نَفْسَهُ پھر اپنے آپ کو گرا دے ثُمَّ يَقُولُ مُقَدَّرُنَ لَيَّا پھر کہے کہ یہ میری تقدیر میں تھا وَلَكِن نَتَّقِ وَنَحْذَرُ ہمارا کام کے ہے کہ ہم بچیں اور ڈریں فَإِنَصَابَنَا شَيْئُن پھر اگر ہمیں کوئی چیز پہنچے عَلِمْنَا أَنَّهُ لَنْ يُسِبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا تو ہم جان لے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں آسکتی مگر جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دی کہ مَا قَالَ سُبْحَانَهُ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ لَيُسِبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہُوَ مَوْلَانَا کہہ دیجئے ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا وہی ہمارا مولا ہے اور اللہ ہی پر مومنوں کو توقل کرنا چاہیے یعنی جب انسان کی تقدیر میں واقعی جو چیز لکھی ہے اور جو اللہ کی پسند کے مطابق ہے جب پہنچے تو انسان یہی کہے کہ ہمیں وہ پہنچا ہے جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا یہ نہیں کہ خود بخود چھت پر چڑھ کے اپنے آپ کو گرا کے کہے کہ یہ اللہ نے لکھا تھا ایسا نہیں قُلْ لَيُسِبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَبْلُهُ عَبْدٌ حَقیقتَ الْإِيمَانِ اور بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا حَتَّى يَعْلَمَ یہاں تک کہ جان لے اَنَّمَا أَسْعَبَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْتِعَهُ کہ اسے جو مسئبت آئی ہے وہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی تھی وَمَا أَخْتَعَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُسِبَهُ اور جو اس سے خطا ہو گیا وہ اس کو پہنچنے والا نہیں تھا وَلْقَدْرُ الْإِلَاہِيِ كُلُّهُ عَدْلٌ وَرَحْمَةٌ اور تقدیرِ الٰہی ساری کی ساری عدل اور رحمت ہے استاذر وہ آتا ہے نا کہ ہم اپنے نیک عمال کو بھی وسیلہ بنا کے دعا کر سکتے ہیں تو تقدیر پہ راضی ہونا بھی انہی نیک عمال میں سے اسی وجہ سے وہ جو دعا ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ تیرا جو بھی فیصلہ ہے میرے بارے میں وہ بلکل عدل پر مبنی ہے پھر اس کے بعد ہم جو دعا کرتے ہیں اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے غم کو خوشی میں بدل دے بلکل اس کو پڑھتے ہوئے مجھے ایک بات یاد آگئی کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے اور جو لوگ ہیں وہ حس رہے ہوتے ہیں تو اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے تاکہ جب تم مرو تو تم حس رہے اور لوگ رو رہے ہوں تو یہی چیز مجھے اس وقت یاد آ رہی تھی اور یہ میں نے آپ ہی کے لیکٹر سے سنی تھی پچھلے ویک میں تو مجھے یہ پڑھتے ہوئے بہت یاد آ رہا تھا اسلام علیکم استاذہ استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب ہمیں دنیا بہت زیادہ مل رہی ہوتی ہے بہت زیادہ نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہو پاتے لیکن جب کوئی آزمائش آتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے تو جس طرح آپ نے کہا کہ سب سے بڑا فضل اللہ کا بندے پر یہ ہوتا ہے کہ وہ مخلص ہو جاتا ہے تو تب ہمیں احساس ہوتا ہے ہم اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں دعائیں زیادہ کرتے ہیں اور اخلاص جب آتا ہے تو پھر زیادہ اچھی طرح سے اللہ کی راہ میں محنت بھی ہو پاتی ہے میں نے ذاتی طور پر اس کا تجربہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فیصلوں پر جب میں راضی ہوئی ان پر مشکل بھی ہوئی لیکن جب میں نے یہ سوچا کہ ان ساری باتوں میں میرا نام لکھا گیا میرے رب نے میرے لئے فیصلہ کیا اس کے بعد جو مجھے فائدے ہوئے ان میں سب سے پینا فائدہ دل خوشی سے بھر گیا اتنا اتمنان اور سکون ملا کہ میں نے اس تبارے میں سوچ نہیں چھوڑ دیا کہ جب رب نے لکھا تو ٹھیک لکھا پھر دوسرا اس میں یہ ہوا کہ غیبت سے انسان بچ جاتا ہے تیسرا آپ کا وقت ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے کہ آپ جو ہر طرف باتیں کرتے ہیں دوسروں کو پریشان کرتے ہیں خود پریشان ہوتے ہیں اس سے جان چھوٹ جاتی ہے اور ایک اور سب سے بڑا فائدہ یہ کہ لوگوں کے ہر طرح کے مشروع سے آپ بچ جاتے ہیں کہ جتنا آپ اسی سے کرتے ہیں ہر ایک آپ کو ڈیفرنٹ مشروع جب دیتا ہے آپ کنٹیوز ہو جاتے ہیں اور پھر نعوذ بلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ مایوس ہونے لگ پڑتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر میں جو چیز لکھی ہے اس پر راضی رہنے سے اس قدر فائدہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اس میں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر فیصلے میں راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے اسلام علیکم یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ درد جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک درد جو آپ کو آپ کے رب کے قریب کر دیتا ہے ایک درد جو آپ کو آپ کے رب سے دور کر دیتا ہے وہ کیسے میں جتنی دفعہ اللہ کے قریب آئی ہوں مجھے درد نہیں کیا مجھے جب کوئی درد دیتا ہے مجھے اس درد میں جس شدت سے رب میرا یاد آتا ہے اس طرح نورمل حالات میں مجھے نہیں یاد آتا ہے اور ایک درد ہوتا ہے کہ جب کوئی درد ملتا ہے تو the girls go out like چلو hang out کر لیتے ہیں friends کے ساتھ یہ ہے وہ وہ آپ کے لئے عذاب ہوتا ہے like آپ اپنے رب سے دور ہو رہے ہو اس سے بڑا عذاب کیا ہے اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے so I was saying کہ جب میرا پاؤں ابھی پیچھے خراب تھا اور میں کچھ دن بیٹ پہ ہی تھی تو مجھے اللہ تعالی بہت شدت سے یاد آ رہے تھے تو ایسی دنہائی میں تھا کہ یہ کیسا درد تو نے مجھ کو دے دیا میرے مولا ایک ایسا درد تو نے مجھ کو دے دیا میرے بولا میں سب کچھ بھول جاتی ہوں مگر تو یاد رہتا ہے like ہم لوگ دنیا میں ہی پڑے رہتے ہیں اور دنیا کیوں پیچھے ہی پیچھے لا تحسبو حشر اللہ کم بل ہوا خیر اللہ کم اس میں خیر ڈونڈو میں ان دنوں جتنے اپنے رب کے قریب ہوئی سبحان اللہ کیوں آنسو بہاتے ہو کسی شخص کی خاطر تم کیوں دل کو جلاتے ہو دنیا کی لف باتوں میں یہ دنیا چھوٹ جائے گی تب اسان سے روٹ جائیں گی تو آج اقرار کر لینا اپنے رب سے پیسہ پیار کر لینا اس کی ہر تقدیر پر راضی ہونا آج ایسے لگتا ہے کہ یہ کلاس جیسے کہ انسان سوچے کہ آج اس کے اندر کیا تھا کیا کمی تھی جس کو یہ سب جواب ملے میں کلاس منٹر ہوئی کلاس کے درمیان میں آئی ایسے لگتا ہے سارے جواب میرے لئے تھے سو اپنا اپنا دیکھ لیں جزاک اللہ خیر استاذہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ازمائش میں اور مسئبت میں اللہ تعالی سے راضی رہنے کی بات ہے لیکن بعض دفعہ دل پریشان ہوتا ہے کہ کہیں یہ ازمائش اور مسئبت ہمارے کسی گناہ کے وجہ سے نہ ہو تو تب راضی رہنے کا کیا معاملہ ہوگا وہ بھی تو تب ہی حساس ہوا نا گناہ کا حساس ہو گیا اس پر شکر کرنا چاہئے کہ یہ میرے لئے مسئبت اچھی ثابت ہوئی کہ مجھے اپنی گناہ پر توبہ کی موقع مل گیا استاذہ مجھے لگتا ہے کہ ہم کوئی بھی فیصلہ اس وقت مان سکتے ہیں اللہ کو کوئی بھی حکم جب ہمارا اس بات پر یقین ہو کہ ہر عمر میں تیرا حکم ہے اور عدل ہے نہیں میں سوا تیرے جہاں بھر میں کہیں مخلصی نہیں ہے تیرے فیصلوں پر شکوے تیری حکمتوں پر رونا نہیں کچھ مگر کسمتوں پر میرے صبر کی کمی ہے اصل بات یہی ہے کہ صبر کی کمی ہے آج ہم تفسیر میں سورہ عالم نشرح میں پڑھے تھے فَإِنَّمَعَ الْأُسْرِيُسْرَى تو اس میں ہم نے تفسیر میں پڑھا کہ جب کوئی مشکل اگر ہمارے اوپر آتی ہے اللہ کی طرف سے تو اس کے ساتھ ایک مشکل ہوتی ہے اور دو آسانیاں ہوتی ہیں دو دفعہ آسانیاں ہوتی ہیں تو اگر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالی نے اگر اپیرنٹلی ہمیں کوئی چیز ہمارے پر بھیجی ہے اس میں ہمارے لئے ضرور خیر ہوتا ہے لیکن اگر وہ ہمیں لگ رہے ہیں کہ مشکل ہے تو اس کے ساتھ دو آسانیاں بھی ہیں اگر ہم یہ بات سمجھ لیں گے تو ہمارے لئے اللہ کی ہر قدر کو ہر ڈکٹی کو ایکسپٹ کرنا آسان مشکل سے مشکل فیصلے آسان ہو جائیں گے جزار اللہ خیلی یہاں جو بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو پہلے سے علم ہوتا ہے کہ اس کو یہ صلاحیت دینی ہے یا نہیں اس کو دینی ہے تو اس پر جو بات آ رہی ہے وہ واقعی یہ چیز ہوتی ہے کہ پتا ہوتا ہے اللہ کو یہ قدر نہیں کرے گا یعنی کرنے کے کام آپ کیا ہیں کسی چیز کی قدر کرنا پتا ہوتا ہے یہ شکر نہیں کرے گا اس کو شکر سے محفوظ کرنا اپنی نعمت کو پھر اسی طرح اس کی پر تعریف نہیں کرے گا اللہ کی یعنی یہ چیزیں وہ بتایا جا رہے ہیں کہ کب اللہ تعالی نعمت دیتا ہے سعادت دیتا ہے پھر اس کو محفوظ بھی رکھنا یعنی اس کی چیز کی حفاظت کے ساتھ پھر اس کو ترجیح نہ دینا یعنی ترجیحات میں پھر اس کو نمبر ون پہ رکھنا پھر اس کے ساتھ اللہ کا ذکر اور شکر نکلیک نہ کرنا یا اس سے اعراض نہ بھرتنا یہ واقعی یہ سمجھ میں اب آ رہی ہے کہ بعض طرح ہم خود اپنے اندر دیکھیں تو کچھ کمی ایسے ہو جاتی ہے وقتی طور پر کہ سمجھ میں نہیں آتے ہو کیوں رہا ہے ہمارے ساتھ میرے ساتھ قرآن میں ابھی یہ ہو رہا تھا کہ صبح کا قرآن اور ذکر میں خلل آ رہا تھا بات تو میں چلتے پھرتے اللہ سے جیسے وہ ملامت اپنے اوپر اور ایسے سردے میں جا جا کے اللہمعین یہ لا ذکر اکھو رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کل آپ نے ایک بات کہہ دی اور یہ بات ہی نکلی کہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا آپ نے ٹپ یہ بتائی کہ میں یہ کرتی ہوں کہ فجر کی نماز کے فوراں بعد میں صبح شام کے اسکار جلدی کرتی ہوں اور پھر فوراں قرآن کے طرف جاتی ہوں اور پھر میں تصویحات اور پھر وہ تو آپ واک کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو بات آ رہی ہے کہ اگر وہ انسان سچا ہو تو وہ سنوا دیتا ہے وہ بات حالانکہ یہ باتیں کتنی دفعہ ہوئی ہیں آج صبح اللہ کے فضل سے مجھے وہ توفیق ملی کہ میں نے وہی چیز دہرائی ہے کہ میں جا نماز سے نہ اٹھوں اس سے کیا ہوتا ہے اگدم آپ کی نا آنکھیں کھل جاتی ہیں وہ جو سستی ہوتی ہے وہ نشات میں بدل جاتی ہے الحمدللہ اس کے بعد وہ ایسا نشات اور پھر قرآن اور وہ ایسے لوٹا کہ دیسے میں سجدہ شکر میں چلی جاؤں کہ میں جو چیز مانگ رہی تھی اتنے اچھے سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے بعض طرف ایسی ٹپ وہ دی اللہ نے اور میں نے آج کلاس میں بھی اسی نہیں شیئر کی اس چیز کو کہ یہ نعمتیں ایسے ہی نہیں ہیں یہ جب ہاتھ سے جاتی ہیں تو انسان کے ساتھ قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے سرحانے رکھا ہوتا ہے توفیق نہیں ہوتا اور اس کی توفیق جب جنتی ہے تو انسان کو سمجھ میں آجتا ہے کہ فضل ہوتا کیا ہے وَآخر دَوَنَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کچھ لوگوں کی آج آخری فق القلوب کی کلاس ہے لیکن یہ آخری نہیں ہونی چاہیے ہر ہفتے ایک ایمان کی ڈوز ملتی ہے یعنی فق القلوب کیا ہے دراصل ایمان بڑھانے کا ایک طریقہ ہے تو ہر ہفتے یہ لیسن جو ہے یہ آن لائن جا رہا ہوتا ہے اگر آپ ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اپنے فونز میں کیونکہ سب کے پاس سمارٹ فونز ہیں الہدہ لائیو تو اس میں نوٹفیکیشن آجاتا ہے کلاس شروع ہونے کا لائیو کلاس جو ہی شروع ہوگی آپ کچھ بھی کر رہے ہیں ساتھ اس کو آن کر لیں اپنی کتاب لے لیں اور اگر کسی وجہ سے رہ جائے تو الہدہ لائیو میں وہ سیو ہو جاتا ہے کچھ دنوں تک سیو رہتا ہے آپ اپنے لیسن کو شام کے وقت بھی پر نکال کے پڑھ سکتے ہیں اسی طرح جو فیس بک ہے میری اس کے پیج پر بھی وہ لیسن ریکارڈڈ موجود رہتا ہے جب بھی آپ چاہیں اس کو نکال کے پڑھ سکتے ہیں تو اس لیے میری آپ کو یہی نصیحت ہوگی کہ فقل قلوب کو زندگی بھر جاری رکھیں ٹھیک ہے یہ اللہ کی پہچان دیتی ہے ایمان بڑھاتی ہے تقدیر پر آپ کی گتھیاں سلجھا رہی ہے یہ تقدیر کا چپٹر ایسا ہے جس میں اکثر لوگ الجے رہتے ہیں اور ان کے ایمان میں نقص واقع ہو جاتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو ان لا الہ الا انت استغفروکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ